اور بات کریں گے چمولی کی جہاں پر جلہ ویدھے کے سیوہ پرادی کرن کے تدباب دھان میں آج سیمانت جنپد چمولی میں راشتیہ لوک عدالت کا آئیوجن کیا گیا جلے کے نیالے پریشور جوشی مٹھ کرنے پریاغ اور تھرالی میں بھی جلہ جز کوٹ گوپیشور میں لوک عدالت کا آئیوجن کیا گیا جس میں ایک سو چوان وادوں کا نشتارن آتف سید صلح کے آدھار پر کروائے گیا ہے جس میں پچویاسی بعد بینکوں اور انہتر بعد نیائلوں سے سمبندیت پائے گئے جلہ ویدھے کے سیوہ پرادی کرن کے سچب سیبل جج سینئر ڈیویجن سیمرن جیت کور نے کہا کہ لوک عدالت میں کل ایک سو چوان پر کرن میں آف سے صلح ہوئی ہے جن میں سے کل دو کروڑ پچاس لاکھ سے ادھکی دھنراسی کا سیٹلمنٹ کیا گیا ہے ایک گھریلو ہنسا کا ماملہ تھا جس کا پتی پتنی کے بھی جو بیوات چلتا تھا کافی دنوں سے اس کا نشتارن ہو گیا ہے اور دونوں پتی پتنی آپس میں سلو نام کر کے گھش چلے گئے اور اسی پرپیٹس میں ایک موٹر دور رکھنا کا ماملہ بھی تھا اس میں اسیل لاکھوں پر میں دونوں کو اپسے بہت راجنام ہو گیا ہے دیوان کمپنی اور یاچی گونوں پر میرے نام دلنا دیویے ہزارا باری آت معنی سے پتنی کچوڑی کا کام سن رہا تھا آج رال ماما کچکے ہے اور پیر دیکھیں پیچھے کیا ہوتا ہے ایچو رشتری لوکادالتھ تھے اس میں ہم نے لگ بھٹ 113 ماملے لگایا تھے لیکن آج ہمارے 104 ماملے اس میں استارت ہو گیا ہے جس میں ہمارے جو نیالے وکی ماملے تھے وہ لگ بھگ سبتر معاملے لگائے گئے تھے جس میں سے ہمارے سٹھ سٹھ معاملے جو آج نستاریت ہوئے ہیں اسی کے اتر جو ہمارے پری لٹیگیشن باہد ہوتے ہیں جو بینکوں کے ساتھ ہیں یا بی ایس ایمل کے ساتھ ہیں یہ سارے معاملے ہمارے ملانکر آٹیو والے جو معاملے ہیں وہ پچاسی کے قرید وہ نستاریت ہوئے ہیں اور جو ہمارے پاس جو راجی کے پکش میں ہماری سٹلمنٹ جو دھنراشی گئی ہے وہ لگ بھگ ڈائی کروڑ کے گئی ہے جو کہ بہت اچھا ایمام تیس بار سچل ہوا ہے راشر لوگ کا دانت کے مادیم سے دھنے والے